بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج یکم اپریل دو ہزار اکیس یہ جو ہم کتاب ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈی سی مشین اینڈ بیٹریز ایٹی دو سو تیرہ اس کا کوڈ ہے الیکٹریکل سیکنڈیئر سے لیڈیڈ بک ہے پریگویس لیکچر کے ادر ہم نے سپیڈ کنٹرول میتھرڈ آف ڈی سی شنٹ موٹر پڑے تھے اس میں ہم نے تین میتھرڈ کو ڈسکس کیا تھا فلکس کنٹرول میتھرڈ فیلڈ ریو سٹیٹ اور ملٹیپل وولٹیج یہ تین طریقے ہم نے اس دن پڑے تھے لیکن میں نے ان دو کو اکسپلین کر دیا تھا آج ہم نے تیسرا میتھرڈ ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے ملٹیپل وولٹیج اس کے دو طریقے کا ہے ایک وولٹیج ریگلیٹ کر کے اور دوسرا ایک دکھیج وارڈ یوں نارڈ میتھرڈ ہے جس میں کچھ بکس کے اندر اس نے یہ سپیل لکھی ہے اور کچھ بکس کے اندر اندر نے یہ سپیل لکھی ہے تو دونوں صحیح ہیں وارڈ یوں نارڈ میتھرڈ ہے تو پہلا ہم دیکھتے ہیں وولٹیج ریگلیٹ اس کو ہم گھروں میں بھی پڑے وصیبے ماننے پر استعمال کرتے ہیں ہماری گھروں میں جو سیلنگ فیل لگے ہوتی ہیں ان کے ساتھ جس کو ڈیمبر بھی بولتے ہیں ریگلیٹر بھی بولتے ہیں تو خاص طور پر یہ جو ریگلیٹر ہوتا ہے یہ وولٹیج کو ریگلیٹ کرتا ہے وولٹیج کو کموں پیش کر کے ہم اپنے جو سیلنگ فیل ہم اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تو طریقہ کار جنرل ہو گیا کہ ہم نے ایک ڈیسی شنڈ موٹر ہے اس کے پہلے ہم نے ایک ریگلیٹر لگا لیا ہے اور اس اس لیے وولٹیج کو ریگلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ہم نے استعمال کر لیا ہے لیکن اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے یہ پیپر کے لیے ہاں سے بڑا اہم ہے اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے کہ وارڈ یونیٹ میتھڈ کی وضاحت کریں تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے ایک بیگرام بڑائی ہے یا بیگرام بیگرام نہیں ہے سب سے پہلے ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس موٹر کو یہ ایک موٹر ہے جس کو ہم ڈیسی شنٹر موٹر کہتے ہیں اس کو ہم نے کوزٹیف اور نیگٹیف وولٹیس بس بار کے لگے یہاں پہ ہم نے اس کے ایک کاروں رسجل گئے ہیں اور اس کو سپلائی دے گئے ہیں یہ ڈیسی شنٹر موٹر ہے ہم نے ڈیسی شنٹر موٹر کی خاصت کردہ یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ڈیسی شنٹر موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ مسکیل ہوتی ہے اچھا اس ڈیسی شنٹر موٹر کو ہم نے اس بس بار سے چلایا چلانے کے بعد ہم نے اس کی جو میکینکل آؤٹپٹ ہے وہ بات کیا کپلنگ جو ہے وہ ہم نے ڈیسی سیریز جنٹر کو پروائی کر دی اچھا ڈیسی سیریز جنٹر کیا ہے ایک ایسا جنٹر ہے جس کی ویلیو جس کی ایکس پاپرٹیز جس کی آؤٹپٹ لوڈ کے لحاظ سے جید ہوتی ہے مطلب یہ لوڈ بڑے تھا اس کی وولٹیج کم ہو جائیں گے لوڈ کم ہو گا اس کی وولٹیج زیادہ ہو جائیں گے اور ہمارا اتنا بھی ٹریکشن کا نظام ہے وہ سارا اس پہ احسائی کرتا ہے میں آپ کو افسر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر موٹر سیکل پہ ایک آدمی کی جگہ دو آپ کی گیٹ جائیں تو اس کی سپیڈ جو ہب آٹومنٹلی ڈاون کی طرف جانا شکل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈیسی سیریز جنٹر ہے یہ ہم نے اس کا جو ہے یہ سویسلی استعمال کیا ہے جس سے ہم نے اس کو آن کرنا ہے اور یہ اس جنٹر کی فیلڈ فیلڈ وائڈنگ ہے جس یہاں پہ ہم نے اس کو دی ہے آوپٹ انپوٹ سوری انپوٹ ہم نے ویلیٹ کرنا ہے ویلیٹ اس کے ذریعے کرنا ہے اس جنرلیٹر کے ذریعے کرنا ہے مطلب کہ اگر ہم اس کی فیلڈ ڈیو سیٹ کی ویلیٹر کو بڑھا دیتے ہیں بڑھانے سے خلقس میں کمی آتی ہے جنرلیٹر سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے سپیڈ زیادہ ماں سے موڑتے زیادہ بڑھا ہوتے ہیں کیونکہ سپیڈ دیریکٹی پر کسٹل بائی آر بھی اٹھی ہوتی ہے میں آرکھوں زیادہ ہمیں ریلیٹر پرمیٹ زیادہ ہوگی اتنے جو ہے وہ جنرلیٹر ویلیٹ زیادہ بڑھا کرے گا اب ہم نے اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اس موٹر کو ہم نے بیریئر ویلیٹ سے چلانا ہے تو ہم کیا کریں کہ اس کو آہستہ آہستہ کم ویلیٹر کی فیلڈ کو ریو سیٹ کر کے اسے کم ویلیٹر کروائیں گے آہستہ 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 کو پروائیڈ کریں گے پھر کہ جب اپنی ناغل سویٹ پر آدھیں گے ہم اس کے وولٹیج کو پورا کر دیں گے اور یہ جنرلیٹر جو ہے فل لاؤڈ وولٹیج پر چلنا شروع کر دیں گے اور اگر ہم نے اس کی سپیڈ کو کم کرنا ہے پھر ہم اس کی سپیڈ ریو سیٹ کو دوبارہ اٹھس کر کے اس کی سپیڈ کو کمبلیشن کر سکتے ہیں پچھلے پریویس میتھڈ کے اندر کچھ نہ کچھ لاؤس لازمی تھی ہے لیکن یہ میتھڈ جو ہے بڑا ریوائیبل ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ادر خامی ہی ہے بڑا گاؤس لی پڑتا ہے ہمیں اسیسریس میں ہم زیادہ لگانے پڑتی ہیں بڑے پیمانے پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پر ہماری لاؤسز کا باعث بنے گا تو اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ